اپسوڈ نمبر ٹین دروازے کو کھولا جائے اور وہ اندر سے اندر جاتے رہتے ہیں یہاں پر کلیر مائیکل کو اپنا سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے اب یہ پہلے سے بھی اچھے دوست بن گئے ہوتے ہیں اور کافی گب سب سارا دن بیٹ پر لگاتے رہتے ہیں یہاں پر مائیکل کہتا ہے کہ کشتی کے بننے کے بعد مجھے ایک ایسا ڈیوائز چاہیے ہوگا جس سے میں سمندر میں تھوڑا آگے جانے کے بعد دوسری کشتیوں کو سگنل سینڈ کر سکوں تو یہاں پر ہارلی کہتا ہے کہ اس کے لئے تو تمہیں بیٹری چاہیے ہوگی تو مائیکل کہتا ہے کہ سعید جو اس فرنچ ومن کے پاس گیا تھا وہاں پر کافی بیٹریز تھی اب ہم سعید کو کہہ دیں کہ وہ دوبارہ جا کر اس فرنچ ومن سے وہ بیٹریز لے آئے جب یہ سعید کے پاس آتے ہیں تو سعید ان کو کہتا ہے کہ مجھے وہ راستہ بھول چکا ہے میں کافی ڈرہ ہوا تھا مجھے اب وہ جنگل کے اندر کا وہ راستہ معلوم نہیں اور فرنچ ومن تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو اس پر ہارلی کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تمہارے لئے اس کے بعد رات کو ہارلی سعید سے پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم جا کر وہ بیٹریز لے آؤ چورائے وے نقشے اور کچھ کاغذات دیتا ہے جو اس نے فرنچ ومن سے چورائے تھے ہارلی جیسے ان کاغذات کے اوپر دیکھتا ہے تو ایک خاص نمبر لکھا ہوتا ہے یہ نمبر دیکھتے ہی ہارلی پاگل سا ہو جاتا ہے اور چھلانگ کے لگانے لگ جاتا ہے ایسا کیا خاص بات ہے ایسی کیا خاص بات ہے اس نمبر کے اندر ہارلی کو اپنا پورانا وقت یاد آتا ہے جہاں اس پرانے سے پہلے اسی نمبر کو استعمال کرتے ہوئے ہارلی نے ایک لارٹری میں حصہ لیا تھا جس سے اس نے ہنڈرڈ میلین ڈالر کی لارٹری جیتی تھی اور جس دن سے اس نے وہ لارٹری جیتی تھی اس دن کے بعد سے اس کے آس پاس کے لوگ مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہارلی یہی سب کچھ یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جب سے اس نے وہ منحوس لارٹری جیتی تھی تو اس کے اور اس کی فیملی کے اوپر ایک کرس سا آ گیا تو اس کے جتنے بھی قریبی لوگ یا تو وہ مر جاتے یا ان کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے یہ ایک کرسٹ اور منحوس نمبر تھا جس نمبر سے ہارلی نے لارٹری جیتی تھی اور اسی لارٹری کا معلوم کرنے کے لیے وہ آسٹریلیا سے امریکہ جا رہا تھا اب یہاں پر ہارلی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نمبر آئیلنڈ پر کہاں سے آیا اور اس فرنچ ومن کے پاس کہاں سے آیا اس لئے ہارلی یہاں سے بھگنا سٹارٹ کرتا ہے اور اکیلہ نکل جاتا ہے اس فرنچ ومن کے پاس تاکہ اسے پتا کر سکے اس نمبر کی حقیقت کچھ دیر کے بعد جیک لوگ کہتے ہیں کہ ہارلی کہاں گیا تو سعید کہتا ہے کہ وہ فرنچ ومن کا راستہ پوچھ رہا تھا سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فرنچ ومن کے پیچھے گیا ہے یہ لوگ اب ہارلی کے پیچھے نکل جاتے ہیں تاکہ ہارلی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے ہارلی وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہے اور روسی روسی کو پکڑتے ہوئے جنگل کی طرف اندر جاتا ہے جیسے ہی وہ فرنچ ومن کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے وہ ٹھکانہ وہاں پر نہیں ہوتا فرنچ ومن نے اس کو تباہ کر دیا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ سعید اب گیا ہے تو باقی لوگوں کو بھی یہاں پر لے کر آئے گا اتنی دیر میں جیک سعید اور میسٹر لاک بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہارلی کو کہتے ہیں کہ تمہیں اکیلے آنے کو کس نے کہا تھا تو ہارلی کہتا ہے میرا فرنچ ومن سے ملنا بہت ضروری ہے اتنی دیر میں ان پر فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سب تہتر بہتر ہو جاتے ہیں ہارلی کو وہ فرنچ ومن مل جاتی ہے اور آخر کار وہ فرنچ ومن سے پوچھتا ہے اور وہ فرنچ ومن کو بتاتا ہے کہ ہمیں سعید نے بتایا ہے کہ تم یہاں پر ہو اور وہ نمبر اس کو بتا کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ نمبر کیا ہے تو فرنچ ومن نے سکیتی ہے کہ 20 سال پہلے جب ہماری شپ اس آئیلنڈ پر ٹوٹی تھی تو تب یہ نمبر اس ٹائم پر اس آئیلنڈ کے اوپر سرکولیٹ کر رہا تھا تو ہارلی ہور بھی حیران ہو جاتا ہے کہ لٹری تو میں نے ابھی تین مہینے پہلے جیتی ہے 20 سال پہلے اس عجیب و غریب آئیلنڈ پر یہ سگنل کس طرح ٹرانسمنٹ کر رہا تھا اور یہ نمبرز ہارلی تک کس طریقے سے پہنچے وہ فرنچ ومن کے گلے ملتا ہے اور فرنچ ومن اسے بیٹری دے دیتی ہے اب یہ چاروں یہاں سے واپس آتے ہیں اپنے کیمپ پر راستے میں ان کو ایک اور جگہ بھی نظر آتی ہے ایک پہاڑ نظر آتا ہے اس پہاڑ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ایک اور پل نظر آتا ہے اب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ پل اس آئیلنڈ پر کس نے بنایا پل کو پار کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو ایک اوری خوبصورت نظرہ ہوتا ہے ایک اوری خوبصورت آئیلنڈ یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسی کیسی جگہیں ہیں اس آئیلنڈ کے اوپر پھر یہ لوگ یہاں سے واپس اپنے دوبارہ کیمپ میں آ جاتے ہیں اتنی دیر میں مائکل کی کشتی بن چکی ہوتی ہے اور جیسے یہ رات ہوتی ہے سب شور مچاتے ہوئے اٹھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کشتی کو آگ لگی ہوئی ہے سارے کے سارے بھاگ کراتے ہیں اور آگ بجانی کی کوشش کرتے ہیں مگر آگ نہیں بجھتی اور ساری ہی ساری کشتی جو کہ مائکل نے ایک ہفتے میں بنائی ہوتی ہے وہ ساری جل جاتی ہے مائکل کو غصہ آتا ہے جن پر کہ اسی میں میری کشتی جلائی ہوگی کیونکہ کچھ دن پہلے ان کا جھگڑا ہوا تھا وہ جن کے پیچھے بھاگتا ہے اسے مارنے کے لیے سب لوگ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح دیکھیں گے اب جاننے کی بات تو یہ ہے کہ ایسا کون ہے جس نے مائکل کی کشتی کو جلایا اور ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس آئیلٹ سے باہر جائیں اگلے دن صبح مائکل دوبارہ جن کے پاس آتا ہے اسے لڑنے کے لیے اور مائکل جن کو مار رہا ہوتا ہے تو اتنے میں اس کی بیوی آ جاتی ہے اور وہاں پر شور مچا کر کہتی ہے کہ بس کرو میرے شور نے تمہاری کشتی نہیں جلائی یہ تو وہاں پر آگ بجانے کے لیے گیا تھا اب یہاں پر جن حیران ہو جاتا ہے کہ میری بیوی کو ان کی زبان کہاں سے آگئی میری بیوی کو تو یہ زبان نہیں آتی تھی وہ اپنی بیوی سے خافہ ہو جاتا ہے کہ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا اب یہ مائکل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کر ہم کشتی بنائیں گے اور میں اپنی بیوی کو اسی آئیلن پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا کیونکہ اس نے سارے زندگی مجھ سے اتنا بڑا راز چھپایا یہ لوگ اب دوبارہ کشتی بنانے لگتے ہیں وہاں پر بون اور میسٹر لاک دوبارہ جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں اور اسی دروازے کی اور اسی سرنگ کے دروازے کو کھولنے کے نئے نئے طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں یہ کچھ اوزار اور کچھ خاص قسم کی لگتی دھوڑنے کے لیے اور جنگل کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سامنے ایک اور جہاز درخت کے اوپر لٹکا ہوتا ہے یہ دیکھ کر میسٹر لاک اور بون ہیران رہ جاتے ہیں کہ اس آئیلن پر ایک اور جہاز بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے جس کا مطلب اس کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے اب ان کو یہاں پر ایک امید نظر آتی ہے کہ کیا پاتا اس جہاز کے ریڈیو اور سارے کنٹرولز کام کر رہے ہوں جو کہ ہماری مدد کر سکیں تو کیسی لگی دوستو آپ کو یہ اپیسوڈ اس سیریز کی نیکسٹ اپیسوڈ آئے گی اب اگلے ہفتے سے تو تب تک کے لیے اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کیجئے اس کو نیچے کامنٹ سکیں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور فیانیلی تانک سوڈ آئے گی